اثر حاضر کے ایک محقق نے کہا کہ جو بندہ موبائل سے دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے اسے صحابہ سے بھی زیادہ سواب ملتا ہے تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اس کو صحابہ اکرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ سواب ملتا ہے اصل حدیث یہ ہے تاج دارکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قراءت الرجل القرآن فی غیر المصحفی يزید علیہ الفداراجا حضور نے فرمایا جو بندہ زبانی قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے ہزار درجے عطا فرماتا ہے عرض کی یا رسول اللہ جو دیکھ کے پڑھتا ہے حضور نے فرمایا جو بندہ قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے اللہ اسے دو ہزار درجے عطا فرماتا ہے عرض کی یا رسول اللہ زبانی پڑھنے والے کو ایک ہزار اور دیکھ کے پڑھنے والے کو دو ہزار وجہ کیا ہے حالانکہ جو زبانی پڑھتا ہے اس نے پڑھا ہے رٹا لگایا ہے یاد کیا ہے ذہن میں بٹھایا ہے وہ زبانی پڑھتا ہے حضور نے فرمائے دیکھ کے پڑھنے والے کو زیادہ ثواب اس لیے ہے کہ جو زبانی پڑھ رہا ہے اس کی آنکھیں کہیں اور میں گردش کر رہی ہوں گی خیالات کہیں اور میں جا سکتے ہیں ہاتھ کسی اور کام کے اندر لگے ہوں گے مگر جو قرآن کو اٹھا کے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اللہ اسے دیکھنے کا ثواب علیدہ عطا فرماتا ہے ہاتھ میں اٹھانے کا ثواب علیدہ عطا فرماتا ہے قرآن پاک کو پکڑنے کا ثواب اللہ علیدہ اسے عطا فرما دیتا ہے اصل حدیث یہ ہے جو میں نے آپ کو سنا کہ حضور نے فرمائے جو زبانی پڑھتا ہے اس کے لیے ہزار درجے ہے جو دیکھ کے پڑھتا ہے اس کے لیے دو ہزار ہے کیونکہ اللہ اسے دیکھنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے قرآن کو پکڑنے اور اٹھانے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے یہ اصل حدیث اب حدیث مبارکہ تو یہ ہے مگر ایک انجینئر نے کہا نہیں جو قرآن پاک کو موبائل سے دیکھ کے پڑھتا ہے اسے صحابہ سے سواب زیادہ ملتا ہے کیونکہ صحابہ کے زمانے میں قرآن اس طرح تھا نہیں لکھا ہوا حالانکہ صحابہ کے زمانے میں لکھا ہوا قرآن تھا لکھا جاتا تھا جو جو چیز میسر آتی تھی اس کی اوپر قرآن پاک لکھا جاتا تھا کاغذ بھی کہیں نہ کہیں سے میسر آ جاتا تھا قرآن پاک مختلف جنگوں میں جس جس چیز کی اوپر اس زمانے میں لکھائی کی جاتی تھی اس کی اوپر قرآن پاک لکھا ہوا تھا یہ پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ ہمارا قرآن پڑھنا اور صحابہ کا قرآن پڑھنا زمین و آسمان کا فرق ہے سب سے بڑی بات یہ ہے میرے محترم سامین ہم لکھا ہوا قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں صحابہ اکرام چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے قرآن کی تلاوت کی یا کرتے ہیں لہٰذا ہماری تلاوت کہا اور صحابہ کی تلاوت کہا ایک مرتبہ حضور نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو موسیٰ عشری رات کو تُو نے قرآن کی تلاوت بڑی بہترین آپ دیکھئے وہ صحابہ کی تلاوت کہ حضور اس کی تعریف کر ارز کی یا رسول اللہ آپ نے کہاں سے سن لی کہ میں نے رات کو اتنی اچھی تلاوت حالانکہ میں تو اپنے گھر میں پڑھ رہا تھا حضور نے فرمائے ابو موسیٰ عشری تو اپنے گھر میں پڑھ رہا تھا میں گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ تیرے گھر کے اوپر فرشتیں نزول کر رہے تھے جبرائیل بھی آئے ہوئے تو میں رک گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو تیری تلاوتیں قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تو وہ بھی سن رہے تھے اور میں بھی سن رہا تھا اس لئے میں تجھے بتا رہا تو نے رات کو بڑی اچھی تلاوت کی حضرت عبداللہ بن مسعود کی تلاوت قرآن حضور کو اتنی زیادہ پسند تھی کہ ایک مطلب حضور نے ان کا قرآن سنا تلاوت سنی حضور نے فرمایا یا عبداللہ بن مسعود انکا قد اوٹیت مزمارا من مزا میری آلی داود اے عبداللہ بن مسعود تجھے مبارک ہو اللہ نے تجھے حضرت داود علیہ السلام کی آواز کا سلیلہ پان عطا فرما دیا حضرت داود علیہ السلام زبور کی جب آیتوں کی تلاوت کرتے تھے تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے رستہ چلتے ہوئے لوگ بھی رک کے ان کی تلاوت کو سننا شروع ہو جاتے تھے کافلے رک جایا کرتے تھے حتیٰ کہ یہاں تاکھ آتا ہے کہ چلتے ہوئے جانوار بھی رک کے حضرت داود کی تلاوت سنا کرتے تھے اب آپ نے میری بات سننے جانا ہے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہماری تلاوت قرآن کا کیا مقام کتابوں میں لکھا ہے کافلے رک جاتے تھے انسان رک جاتے تھے چلتے ہوئے جانوار رک کے داود علیہ السلام کی تلاوت سنتے تھے اڑتے ہوئے پرندے بھی رک کے داود علیہ السلام کی تلاوت سننا شروع کر دیا کرتے تھے جنگل کے درندے بھی اکٹھے ہو کے ان کی تلاوت سنا کرتے تھے کتابوں میں یہاں تا لکھا ہے چلتی ہوئی ندیوں کا پانی بھی رک جاتا تھا دعوت علیہ السلام کی تلاوت سن کے مگر کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ آسمانوں سے فرشتے بھی آ جایا کرتے تھے یہ عزاز حاصل ہے تو محمد عربی کے غلاموں اور ان کا کلمہ پڑھنے والوں کو حاصل ہے حضور نے ورمے میرا امتی جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے آسمانوں کے فرشتے بھی میری امتی کی تلاوت سننے کے لیے زمین کے اوپر جلوہ گار ہو جاتے ہیں آری دارے حتم نبوت زندہ بات